بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل بیوی بچوں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل سے اچھا سلوک کرتا ہوں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح علم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو اور جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی اس کے بعد جب مٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا اسلام نے عورت کو چادر اور چار دیواری کے اندر احترام کا خاص مقام عطا کیا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی حقوق مقرر فرما دیئے ہیں تاکہ اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو عورت چونکہ پیدائشی لحاظ سے نازک ہے اس لیے اس کی دل جوئی حقوق کی ادائیگی اور امدہ اخلاق سے پیش آنے چاہیے ارشادی ربانی ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی بسر کرو پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے اور اللہ نے اس میں بہت پھلائی رکھی ہے اس فرمانے باری تعالی میں یہی تاقید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو راحت مسررت اور سکون حاصل ہوگا اللہ تعالی نے جو مرد اور عورت کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں ان میں واضح طور پر اسی بات پر زور دیا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اس سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے اس فرمان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلح امن اور یک جہتی کے ساتھ رہیں غرض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہر وقت بھلائی کرنے کا درس دیا گیا ہے بیوی سے حسن سلوک مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ بہت امدہ سلوک کیا بلکہ آپ کا تو حسن خلق بھی بے مثل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ تم سے پختہ اہد لے چکی ہیں سورہ باقرہ میں خاون بیوی کا تعلق انتہائی بلیغ الفاظ میں اس طرح سمویا گیا ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کے حق میں خوش اخلاق اور مہربان ہوں لہذا بیوی پر شفت رکھنا کمال ایمان کی دلیل ہے عدل اور برابری کا سلوک دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں مرد پر یہ فریضہ آئد ہوتا ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کو مد نظر رکھیں اور ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں برابری کا سلوک اور برطاو کریں اگر کوئی اپنی بیوی کے درمیان یکسہ سلوک نہ کرے گا تو قیامت کے روز اس کو سزا ملے گی اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ گرہ ہوا ہوگا اسے طرح بیوی کے پاس رہ ہوا ہوگا اسے طرح بیوی کے پاس رات گزارنے میں بھی برابری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے یعنی ہر ایک کے پاس برابری کے ساتھ رات گزاری جائے اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس باری باری قیام فرماتے پھر ارشاد فرماتے یا اللہ میرا یہ کام ہے جس میں میں اختیار رکھتا ہوں لہٰذا تو مجھے اس کام میں نہ پکڑ جس کا تو مالک ہے اور میرے اختیار میں نہیں نرمی اور شفقت کا رویہ خوشحال زندگی کا راز نرم رویہ میں ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عورت اگر تلخ کلام ہو ذرا ذرا سی بات پر تانے مارے تو عورت کا جینا مشکل ہو جائے گا اور عورت کی زندگی جہنم بن کر رہ کر رہ جائے گی اس لیے پرسکون ماحول کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرے بیوی کی حوصلہ افضائی بیویوں کے حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جائز باتوں پر بیوی کی حوصلہ افضائی کی جائے اس کی عادات اور شوق کا خیال رکھا جائے خاص طور پر جب عورت کی عمر ذرا کم ہو اور اس کی عادتیں بچوں جیسی ہوں بیوی کے جذبات کا لحاظ رکھنا جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے تو وہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئیں بلکہ بدن لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ شوہر جس طرح چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناوں سنگھار کے ساتھ رہے اسی طرح عورت بھی یہ جہاں میلہ کچیلہ نہ رہے لہذا میہ بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے بیوی کی رازداری کو قائم کرنا عورت کا اس کے شوہر پر یہ حق بھی ہے کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل میں ہی رکھیں حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑی امانت ہے دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے وہ آدمی برا ہے جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے پھر اس کا راز فارش کرے اسلام نے میہ بیوی کے باہمی تعلقات کو پرداداری میں رکھنے کی تلقین کی ہے اس لیے جو شخص اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو اس کی کیفیت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے بدگمانی کی ممانعت عورت کو حق حاصل ہے کہ بلا تصدیق و ثبوت خامد نہ اس پر بدگمانی کا اظہار کرے نہ اس پر تحمت لگائے اس سلسلے میں ہمیشہ سمجھ اور احتیاط سے کام لینا چاہیے بعض مرد بڑے شک کے مزاج ہوتے ہیں اکثر اوقات بے بنیاد باتوں کی بنا پر اپنے بیوی پر بدگمانی کرنے لگتے ہیں جس سے بیوی کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے اور میں نے اس کا انکار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں عرض گزار ہوا کے سرخ فرمایا کہ کیا ان میں کوئی خاخستری بھی ہیں عرض کیا ان میں سے خاخستری بھی ہیں فرمایا کہ یہ رنگ کہاں سے آیا ہے عرض کی کہ کسی رنگ نے اسے کھیچا ہوگا آپ نے فرمایا کہ لڑکے کو بھی کسی رنگ نے کھیچا ہوگا اور آپ نے اسے بچے سے انکار کرنے کی اجازت نہ فرمائی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھرے لو معاملات اس کی سپرد کر دیں تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کسی اماندار عورت کے ساتھ بغض نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی بات نہ پسند ہو تو کوئی دوسری بات پسند ہوگی بیوی کے عادات پر صبر و ضبط کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے پس اگر اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دوگے اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دوگے تو ہمیشہ ٹیڑھا رہے گا پس عورتوں سے اچھا سلوک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں سے سب سے افضل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کومنٹ بوکس میں ایک بار